ہلو اور ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل میں منو ہوں کیسے ہیں آپ سب لوگ دوستو سواگت ہے آپ کا بگ بو سیزن سیونٹین کے ایک سو تینوے اپیسوڈ میں اب تو دوستو ہمارے ہاتھ میں یہی رہے کہ ہم کل ہم کہیں کہ تُو کل چلا جائے گا تو میں کیا کروں گا تو دوستو سواگت کیجئے آج رویت شیٹی جی گھر کے اندر آئے تھے اور انہوں نے آ کر کے ایک بار اور آپ سب لوگوں کے دلوں میں رہے ہوئے سوال من میں آتے ہوئے سوال ایک ویور کی طرح اپنے سوالوں کو رکھا اور کا جو میری جبان ہے یہی جنتا کی جبان تو جنتا نے ایک بار پھر لوگوں کے اوپر allegations لگائے جنتا نے پھر ایک بار لوگوں کے چیتھڑے اڑھائے جنتا نے پھر ایک بار لوگوں کو جتنا غلط بول رہے جنتا کی ثرو یعنی کہ کہنا چینل والوں کو تھا لیکن نام آپ لوگوں کا لیا گیا چلیے کسی نے تو I want to clap کہ کسی نے تو آ کر کے منہارہ چوپڑا کو یہ بتایا کہ وہ گھر میں کر کیا رہی تھے کیونکہ منہارہ کی ویڈی کو دیکھ کر تو ایسا لگا منہارہ مہان باقی سارے حیران پریشان جنتا مطلب بار بیٹھی بھی جنتا اور اسی طرح سے ضرورت تھی یہاں پر کئی سارے لوگوں کو clarity چیک کی مجھے کچھ points سمجھ میں نہیں آئے اپکورس ان بارے میں ہم discuss کریں گے ہی کریں گے ان سب چیزوں کے بارے میں باپ کریں گے کئی ایسے points تھے کہ جن کے اوپر ہمیں specially ایسے کہا گیا کہ دھیان دو جیسے ابھیشیک کا ایشا کی photo کو لے کر کے پھر سے بیٹھنا اس کا hairband پر highlight کرنا ارن جی سے پھر ایک بار لڑنا ابھیشیک کا اور ابھیشیک کا خود کا accept کرنا کہ میں نے big boss دیکھا ہے وہاں پر کوئی بھی انسان اگر رکا ہوا تھکا ہوا ڈل ہو کر کے شانت ہو کر کے رہتا ہے تو پھر اس کا game نہیں دیکھتا تو ابھیشیک accept کر رہا ہے اپنے موہ سے کہ اس نے بہت ساری چیزیں اسی لیے کی کیونکہ اس کو کرنی تھی کیونکہ اس کو content دینا تھا show کو اور یہ ہم نے اکثر کھا ہے میرے show سے یعنی میرے review سے آپ سب لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو لگاتا ہے یہ لگا ہوگا کہ جتنی باتیں ہم یہاں پر بیٹھ کے review پہ کرتے ہیں اگر آپ لوگ daily اس review پہ آتے ہیں میرے پاس لگ بگ اکثر آتے ہیں تو آپ سب لوگوں کو یہ دکھا ہوگا کہ جتنی باتیں ہم یہاں پر کرتے ہیں وہ ساری کی ساری word by word لگ بگ منارہ کو لے کر کے ابیشیک کو لے کر کے یہاں پر big boss repeat کرتے ہوئے دکھ رہے تھے وکی کو لے کر کے منارہ اور وکی کے relationship کو لے کر کے یا پھر آئیشہ کے relationship کو لے کر کے عیشہ کے ابیشیک کے ساتھ لے کر کے بہت ساری چیزیں آپ کو دکھیں ہوں گی clearly کہ یہاں پر وہ ساری چیزیں repeat ہوتی ہوئی بہت clearly یہاں پر دکھیں چلیے اب الزامات لگ رہے تھے تو الزامات کے بارے میں بات کرتے ہیں منارہ ہمیں روتی بھی دکھی کہ وکی کے ساتھ نظانے میرا کیا دکھ رہا ہوگا میں نے ایسا کیا کیا تھا انکیتہ بار بار کہہ رہی ہیں اس نے intentionally چھیڑنے کی کوشش کی تھی لیکن منارہ کہہ رہی ہیں میں نے کبھی intentionally چھیڑنا نہیں چاہا منارہ آپ نے 5333% جان پوچھ کے چھیڑنا چاہتا ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے جب سامنے والے لوگ بھی آپ کا ساتھ دے رہے یعنی وکی بھی اگر آپ کا ساتھ دے رہتے تو پھر اس میں آپ غلط ہی کیا تھی آپ اپنا گیم کھیل رہی تھی انکیتہ جی آپ کو الگ طریقے سے ٹوچر کر رہی تھی یا پھر غلط کہہ رہی تھی آپ انہیں الگ طریقے سے کہہ رہے تھے کیر میکرز کو بہت اچھا لگا ہوگا ایک بار اور منور فاروقی کہیں کونے میں بیٹھ کر کے روتے ہوئے اپنے دردوں کے بارے میں سوچتے ہوئے نازلہ کا نام آپ ہی نے گھر میں لیا منور گھر والوں نے تو کبھی نہیں لیا منور آپ ہی پر لے کر کے آئے اور جس طرح آپ آئیشہ کے ساتھ بیٹھے تھے اس میں محبت دکھتی تھی definitely جب منور اور آئیشہ ساتھ بیٹھتے تھے تو اس کے اندر محبت دکھتی تھی اس میں بالکل بھی روی چھٹی جی آپ نے غلط نہیں بولا لیکن نو ویک تک جب اس آدمی سے کوئی لڑا ہی نہیں تو وہ کمپو کر کے کتے لوگوں کو دکھاتا مجھے نہیں پتا ابھیشیک یہاں پر اپ فرنٹلی گھر کے اندر ایک رور کی طرح گھومتا بہ دکھ رہا ہے لوگ اس سے ڈر رہے ہیں لیکن منور کہہ رہا ہے دو دن اور گھر میں نکال لیں ہم لوگ کہہ کے لئے اس کے بارے میں غلط بولے چاہے سرکائزم میں ہی کہہ رہا ہے پھر وہ عرون جی کو بار بار عبیشہ کا چپ کروانا ابھیشیک بار بار بیچ میں مت بولو میرا ٹاپک چل رہا ہے بیچ میں مت بولو میرا ٹاپک چل رہا ہے عبیشہ کا end میں عرون جی سے لڑ لینا اور کہ میں تجھے ماروں گا اگر تو میرے بارے میں ایسا کچھ بولے گا تو ابھیشیک نے پوری سیزن کے اندر ایک دب دبا اپنا بنا کر رکھا لیکن روحیت شیٹی جی کہے بولنا کہ باہر اگر کسی کے ساتھ ایسا کرو گے تو تھپڑ پڑے گی باہر پہلی بات ابھیشیک ایسا کرے گا کیوں باہر کوئی ابھیشیک کو یہ کیوں کہے گا کہ تجھے کبھی لڑکی نہیں ملے گی دھنکی لڑکی نہیں ملے گی تو لائک نہیں ہے لڑکی کے اگر اس کو کوئی کہے گا تو ابھیشیک پر لٹ کر کے جو بھی کہے گا وہ کہہ سکتا ہے تھپڑ کوئی اس کو کیسے مار دے گا یہاں پر انہوں نے امیشہ منہرہ کے اوپر بھی اور چاہے آج ابھیشیک کے اوپر بھی ایک سینئورٹی والا تھپا امیشہ ڈالنے کی کوشش کی کہ سینئرز کو گلت کیسے بول سکتے ہو شاید جان پوچھ کے رویت شیٹی سر شاید جان پوچھ کر کے بار بار اس بات کو ہائلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ گلت کیسے بول سکتے ہو گلت کیوں بول سکتے ہو گلت نہیں بولنا چاہے اپنے سینئر جونئر کو مجھے لگتا ہے یہ ایک ریالٹی شو ہے پر اگر سینئر گلتی کرتا ہے تو اس کو بول تو جونئر گلتی کرتا ہے تو اس کو بول وکی کی ویڈی یہ لوگ نہیں بنا پائے وکی کو یہ ٹاپ پائے میں لے جا نہیں پائے پر انہوں نے وکی کو آج یہاں پہ کلنگ چھٹ دی اور یہ کہا کہ جب وکی نے کئی بار آپ کو ماف کیا آپ کو سوری آپ جب بھی مانگنے کے لئے گئی جب بھی آپ اپولوجی پیل کر رہی تھی اکیلا پیل کر رہی تھی آپ کو گلے لگایا آپ کو سوری تھی اور یہ چیز ہم ہمیشہ اپنے ریویو میں بھی کہتے ہوئے آئے مجھے کئی چیزیں بہت زیادہ اچھی نہیں لگیں آج جیسے کہ واپس ایک بار وہ ساری باتیں نکالنا منور کو لے کر کے دیکھئے ابھی شیخ کا جو ہوا ہے وہ اس سیزن کے اندر ہوا ہے منور کے ساتھ جو ہوا ہے وہ اس سیزن میں اس کے اوپر ڈالا گیا ہے بہت جتنے الزامات لگاتا ہے یہاں پر لگائے گئے جس طرح کی چیزیں دکھائی گئی وہ بہت زیادہ کوشنے بل تھی انکیتہ جی کو صرف اتنا ہی کہا گیا کہ انکیتہ جی آپ پیک دکھیں آپ کے دو تین روپ دکھیں آپ شروع کے تین ویک کچھ اور تھی جب تک منور سے نو بھی کوئی نہیں لڑا تو انکیتہ جی سے کوئی نہیں لڑا انکیتہ جی سے سب اچھے اچھے طریقے سے رہ دیں انکیتہ جی ویسے رہے تھی پتی بھی نہیں لڑ رہا تھا کوئی اور بھی نہیں لڑ رہا تھا جب چانس آیا انکیتہ جی سے کسی کے لڑنے کا تو انکیتہ جی بھی لڑنے لگی انکیتہ جی کے بھی ہم کو اور الگ الگ سائٹ دکھنے ملے اب لاسٹ کے پچھلے تین ویک سے اگر آپ کو انکیتہ جی الگ دکھ رہی ہے تو انکیتہ جی الک نہیں دکھ رہی ہے انکیتہ جی اب پریشان ہو گئی فرسٹیٹ ہو گئی بھر گئی تو اپنے پوائنٹس کو رکھ رہی ہے پھر چاہے وہ وکی ہو تو وہ اس سے بھی لڑ رہی ہے اب آج انہوں نے انڈریکل یہ بھی کہا کہ کیا آپ لوگوں کا یہ سیٹل گیم تھا اور یہ سیم چیز انہوں نے عبیشہ کو اور عیشہ کے لیے بھی بولی وکی اور انکیتہ کے لیے بھی بولی تو جو لوگ بار سے بات کر سکتے ہیں سکتا ہوں اس میں ہمیشہ کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے میں چاہے بیڈ لائٹ میں آ جاؤ انکیتہ ہمیشہ پوزیٹیو لائٹ میں رہے صحیح دکھیں بڑیا دکھیں اور وہ کوشش اس کی ہمیشہ ہوتی بھی دکھی بھی جس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے اور وہ انت تر یہی کوشش کرتا رہا حالانکہ اس کے خود کی جو جھگڑے ہوئی آتے تھے انکیتہ کے ساتھ میں ان کے بارے میں میں نہیں کہوں گا اس کے بارے میں تو وہ اپنے آپ کو ہی صحیح پروف کرنے کی کوشش کرتا تھا اور واقچاتوریہ کا تو وکی نوڈ آوٹ ڈھنی ہے تو وہ اپنے آپ کو صحیح پروف بھی کر دیتا مگر ایک بار اور اتنے allegations لگانا اتنی insult کرنا میں points پڑھوں گا سارے ایک ایک کر کے سارے points پر بات کروں گا مگر اتنی insult کرنا ایک بار اور اتنی humiliate کرنا دیکھو منارہ کو تو ضرورت تھی کیونکہ منارہ بڑھنا ہم سب لوگوں کے دل میں رہ جاتی بات کہ کچھ بھی نہیں کا کسی نے بھی نہیں کا اور وہ آسانی سے یہاں سے چلی ایک point انکیتہ کو لے کر کے یہاں پر روید شیٹی سر نے یہ بھی کھا تھا کہ وکی کر رہا ہے تو کیا آپ کو پتا تھا اس کا نیچر ایسا ہے کیونکہ ہم منارہ کو تو کہہ رہی تھی کہ وہ جان پوچھ کر مجھے چڑھانے کے لئے کر رہے ہیں کیا وکی کا نیچر ایسا ہی ہے تو یہاں پر انکیتہ جی complicated situation میں آ جاتی ہیں کہ اگر وہ یہ کہیں کہ وکی کا نیچر ایسا ہی ہے تو وہ غلط پروب ہو جاتی ہے اگر وہ یہ کہیں کہ وکی کر نہیں رہا تھا تو وکی کر تو رہا تھا ہم سب لوگوں کو دکھ رہا تھا تو وہ روک تو صرف منارہ کو ہی رہی تھی تو یہاں پر بلکل clear ہوتا ہے کہ انکیتہ اپنے پتی سے جیادہ پیار اور منارہ سے کم پیار کرتی ہے تو امومن کوشش کوئی تھرڈ آدمی اگر ہمارے رشتے کے بیچ میں میرے ایس بینٹ سے میری وائیس سے جیادہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہم یہی کرتے ہیں اوہ تھرڈ پرسن کو غیب کیا جائے کیونکہ اپنوں پر تو بس پوری طرح سے نہیں چل پا رہا ہوتا اور انکیتہ جی کا تو چل بھی نہیں رہا تھا تو اس لئے انہوں نے منارہ غلط دکھایا پر منارہ غلط تھی بھی منارہ نے بھی پوری کوشش کی تھی کہ وہ یہاں پر غلط دکھایا اگر انکیتہ جی پر الزام ہی لگانے تھے تو الزام وہ یہ بھی لگا سکتے تھے انکیتہ جی پر کہ انکیتہ جی آپ بھی آئیشہ کے ساتھ بیٹھ کر کے منور کو غلط بولتی بھی منور کے ساتھ بیٹھ کر کے آئیشہ کو غلط بولتی بھی کہ وہ یہاں کیوں آگئی اور کئی اور گھر والوں ساتھ بیٹھ کے بھی آپ نے یہ کہا کہ منارہ ڈیسپریٹ دیکھتی اور کئی لوگوں کو یہ کہا کہ منور کیاریٹی کیوں نہیں دے دیتا ہے تو پوائنٹ الزام اور بھی بہت لگ سکتے تھے لیکن انکیتہ جی کو جیادہ چھیڑا نہیں جاتا ہے انکیتہ جی کو جیادہ چیز ہے کہیں نہیں جاتی ہیں بڑھ یہاں پر چلو اٹلیسٹ وکی کو ایک کلین چک تو میرا جس کی ہم سب کو امید تھی انکیتہ was very worried about that that's why اس نے اپنے پیار کے بارے میں بھی بولا بار بار اپنے پتی کے بارے میں بات نکالی اور ابھی انکیتہ جی نے یہ بھی کہہ دیا کہ سر مجھے نہیں پتا بار کیسا دکھ رہا ہوگا پر وکی is not a villain وکی نے بہت اچھا اچھا میری life کے اندر بھی کیا ہے اس گھر کے اندر بھی کیا ہے تو مجھے بہت برا لگ رہا ہے وکی برا دکھ رہا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ انکیتہ جی اپنے پتی سے کتنا پیار کرتی ہیں بے شمار کرتی ہیں تو no doubt بھی کہ he's a lucky guy like لڑکیاں اتنا پیار کرنے والی کسی کو مل جائے تو اس سے اچھی چیز اور چاہیے بھی کیا ہوتی ہے ایک اور چیز بھی پوچھی گئی کہ یہاں پر مجھے مطلب ایسا بھی لگ رہا تھا کئی بار کے روی چیٹی ساراں نا جیسے شو دیکھے ہوئے نہیں ہیں وہ جس طرح سے بول رہے ہیں شو کے بارے میں تو ان کو اتنا ہنڈریٹ پرسنٹ والا آئیڈیا نہیں ہے شو کے بارے میں جیسے ایک بار وہ شاید ارون کو پہچان نہ پہچاننے کے والی condition میں بھی آ گئے تھے اور وہ جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ وکی کو تم نے کیوں نہیں روکا انکتہ کو بولے منارہ کوئی کیوں روکتی تھی جبکی روکتی تو وہ دونوں لوگوں کو ہی تھی تو یہاں پر کچھ کچھ چیزیں ایسی لگی تھی کہ جیسے سر بھی تھوڑا سا دیکھنے ہی پارے ہیں سیکنڈ نمبر میں یہاں پہ منور ہے منور سے پہلا سوال پوچھا گیا آپ بہت بورنگ ہو ابھی شیخ ہر چیز میں چاہے سلائٹلی چاہے مزاک کرتا ہوا چاہے بہت ہوکلر ہے لیکن وہ کنٹینیوزلی بینا رکے ہوئے چاہے پھر وہ اپیسوڈ شروع ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے تھے کہ منور کی کریکٹر کی چیزوں کے بارے میں بات کر رہا تھا اور کل بھی وہ وائلڈ کارڈز کے پاس جا کر کے ملے گا آج بھی وہ ہاں بلکل سر صحیح کہہ رہے ہو آپ کہ ہم جو منور سوچ کے آئے تھے جیسا ہمیں منور پتا تھا جس طرح کام کو منور کے بارے میں معلوم تھا کہ کیسا منور آنے والا ہے ہم دھرے ہوئے تھے پر یہاں آنے کے بعد ہمیں ویسا بلکل بھی فیل نہیں ہوا تو منور پاروکی نے بہت کلیرلی کہا کہ نو ویک تک جب میرے اس پرسونا کی وجہ سے ہی مان لو یا میری اس چھوی کی ایمیج کی وجہ سے ہی اگر مجھ سے کوئی لڑنے آ ہی نہیں رہا ہے تو میں لوگوں سے چلا چلا کر کے تو کیسے لڑتا اور دوسری چیز یہاں پر ہاتھا پائی اور مکہ مکہ تو ہو نہیں سکتی بلکل ہو ٹھیک بولا اور دوسری چیز اگر وہ ایسے جگڑوں میں انٹرسٹیٹ نہیں ہے پہلی بات تو پلیٹ کے اوپر ہوگی اگر پلیٹ کا مدہ ہے اور سیکنڈ بات سیدھی مڑ کر کے کہاں چلی جائے گی سیدھی کی سیدھی بات مڑ کر کے چلی جائے گی کہ تُو میرا کیا کر لے گا میں ترہایا کر لوں گا تُو کھاڑ کے دیکھا تُو کھاڑ کے دیکھا باہر مل لینا یہ مل لینا وہ کہہ رہا ہے میں ان گوسپس میں انٹرسٹ سے ٹھائی تو اس کو گول گول گھما گھما کر کے باتوں کو گھماتے ہو سیدھی طرح سے کوئی کلیاریٹی نہیں دیتے نازلہ کو کیوں لے کر کے آئے اب نازلہ کے لئے میں آپ کو پہلے سے ہی کہہ چکا تھا کہ کوئی لڑکا اگر یہ پریٹینٹ کرنا چاہتا ہے پر آپ کو especially یہ کہنا چاہتا ہوں the entire crew crew کو کیوں گول رہا ہوں the entire team جو بھی یہ team جاننا چاہتی من کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اپنے رشتے کو نہیں بتانا چاہتا کہ وہ ختم ہو گیا یا پریٹینٹ کرنا چاہتا ہے یا اس کو جتانا چاہتا ہے نازلہ کو کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں باہر جا کے چیزیں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں تو اس میں کوئی انسان غلط کیسے ہو جاتا ہے for example میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کے انسٹرگرام انٹرفیس کے اوپر کئی بار آپ لوگوں نے بھی ایسا کیا ہوگا کہ آپ اپنے بولپرینڈ یا اپنی گل پرینڈ سے جب ناراض ہو جاتے ہیں بات نہیں کر رہے ہوتے تو آپ ایسی سٹوری ڈالتے ہیں جیسے اس کو ہنٹ ملے کہ آپ رو رہے ہیں آپ پریشان ہیں آپ تکلیف میں ہیں آپ درد میں کئی بار آپ ان کو چڑھانے کے لیے پلٹی سٹوریز ڈالتے ہیں میں پارٹی میں ہوں میں ایوینٹ میں ہوں میں گھوم رہا ہوں میں مستیاں کر رہا ہوں آپ کرتے ہیں ایسا ہاں یا نہ بتائیے جس کسی کے بھی گل پرینڈ بولپرینڈ کوئی بھی ریلیشنشپ میں آپ ایسا کرتے ہیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر منور فاروقی یہاں پر اگر پریٹینٹ کر رہا تھا تو اس میں گلت کیا ہے وہ بھی تو ایک شو کرنے کے لیے آیا تھا اور وہ شو بھی کر رہا تھا اپنی گل پرینڈ کو کہ دیکھ تیرے نہ ہوتے ہوئے بھی تیری موضودگی کا احساس رہتا ہے دیکھ تیرے نہ ہوتے ہوئے بھی تیری موضودگی کا احساس رہتا ہے تُو چاہے کہدے ختم ہو گیا رشتہ مگر ہم کو تو تُو آس پاس سے یہ احساس ہوتا ہے تو that's it مجھے یہ نحسوس ہو رہا ہے برو میں اس کو پریٹینٹ کروا رہا ہوں اچھا کچھ لوگ چھیڑنے کے لیے اُلٹی سٹوریز ڈالتے ہیں کچھ لوگ اُلٹی سے دی مدب میں پارٹی میں چلی گئی میں گھوم رہی ہوں میں نے موو باون کر لیا لڑکے بہت آتے ہیں لڑکیاں بہت آتے ہیں اور کچھ لوگ الگ سٹوریز ڈالتے ہیں تو منبر کو موقع کیا تھا میں پبلک پلیٹ فارم کے اوپر ہوں اپنے فون پر تو فلانٹ مارنے ہی سکتا ہوں تو چار مہینے تک لگاتا منارہ کے ساتھ پلٹ کرتا رہا ہوں منارہ کے ساتھ گھومتا رہا ہوں اور مستیاں مستیاں سب کچھ کرتا رہا ہوں نازلہ کو پتہ بھی نہیں چلے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں پر چار مہینے بعد آ کر کے پھر بولو آئی لیو تو وہ تو پہلے سے ہی کہہ رہا وہ لڑکی الگ ہیں چار مہینے تک وہ میرا بھیٹ کرے گی نہیں وہ چلی جائے گی وہ ناراض ہو جائے گی وہ سمیٹ نہیں پاؤں گا دکھر جائے گی so it's like that اب second narrative کیا آتا ہے یہاں پر سر نے بھی یہ کا روحیت سر نے یہ کا پلٹ کر کے کہ I'm pretty sure کہ تم لوگوں نے نازلہ کا نام کو استعمال کیا تو میں نے اس استعمال والی بات کا تو جواب دے دیا second up بات کے اوپر ہم یہ آتے ہیں کہ اس کے بعد یہ آتا ہے کہ گھر کے اندر عائشہ آتے ہی تم بدل کیوں گئے تو سر آپ نے ہم کو ڈیڑھ گھنٹے کا اپیسوڈ دکھایا نازلہ نے اس کے اندر بھی ساری عائشہ نے کئی بار اس میں بھی نازلہ کے بارے میں یہ بولا وہ لڑکی مست ہے اوکے ہے چل ہے وہ اب موو آن کر لے گی وہ اپنا دیکھ لے گی اور کہیں نہ کہیں منبر فاروقی کی دل تھا عائشہ کے اندر بھی آپ لوگوں کو پتا ہے مجھے پتا ہے تب ہی چڑھیا اور کبتر اور کھیلتے ہوئے ان کی فیلنگز اور ایموشنز کو ہم کو بیچا گیا تو منبر فاروقی کو یہ لگا باہر والی جا چکی ہے اس سے اب میرا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے اب سوردہس کالی دہس یا محبت کے اندر بننے والا مجنوع ہو کر اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہا تھا اس کو کیا لگا کہ بھئیہ ٹھیک ہے بیسے بھی وہ اس کو ایک آپشن میں رکھ کے چل رہا تھا جیسا کہ آئیشہ کا کہنا ہی مان لیتے ہیں تو تو اگر وہ سیکنڈ آپشن لڑکی تھی اگر وہ سیکنڈ آپشن تھی اور سیکنڈ آپشن یہ بتا رہا ہے کہ فرسٹ آپشن اب چلا گیا ہے تو اس نے سیکنڈ آپشن کی طرف دیان دیا اور وہ اس کے ساتھ رہنے لگا تو یہاں پر اس کی یہ غلطی ہو جاتی کہ آپ اس کے ساتھ رہنے کیوں لگ گئے اب اتنے میں سلمان سر آ کر کہ بتاتے ہیں کہ بھئیہ یہ لڑکی آپ کو غلط بتا رہی ہے بے وکوف بنا رہی ہے جبکہ باہر والا معاملہ تو اپنا سیٹ ہے تو اس کو لگا یہ یار my god میں کیا کر رہا تھا باہر والی لڑکی تو بلکل سیٹ ہے تو فٹ اپن باہر پہ دیان دیتے ہیں اس نے اس سے بات کرنا چھوڑ دیا تو بھی وہ غلط ثابت ہو گیا اب اس بیچ یہاں پر آتی ہے منارہ جی منارہ جی کو بگ بوس نے اس کے اوپر تھوپا اس سے دوستی کروائی اس سے بات کروائی حالانکہ منارہ کو بھی انسلٹ کی گئی کہ تم کیوں پیچھے پڑی بھی تھی کیونکہ انہوں نے اپنے رشتے کو کلیارٹی نہیں دی کسی نے دی لائک منبر یہاں پر نازلہ دماغ میں رکھے بیٹھا ہے کہ میرے پاس نازلہ ہے اس کے برین میں چل رہی ہے نازلہ ہے میرے پاس تو نازلہ ہے آئیشہ آ جاتی ہے نازلہ چلی جاتی ہے آئیشہ کے ساتھ رہنے لگ جاتا ہے منارہ اس پر تھوپی بھی ہی ہے اب وہ کلیرلی کسی کو بھی اگر منہ کر رہا ہے تو وہ لوگ اس کے اوپر ایلیگیشنز لگا رہے ہیں الزام لگا رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں الٹا سیدھا بول رہے ہیں تو اس کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آرہا مجھے کرنا کیا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے شانتی سے چپ چاپ نکل رہا ہے تو کہا جا رہا ہے تو باتوں کو گول 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 گھوما رہا ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھا تھا کس حد تک کس حد تک یہاں پر منارہ نے آئیشہ کے آنے کے بعد منور کو ٹورچر کیا تھا تو رویٹ سار thank you for that آپ نے یہ بولا کہ آئیشہ منارہ تمہارے لیے بھی گھر کے اندر آئی تھی actually منارہ نے بھی continuously اب منور بدل گیا اب منور چلا گیا اب منور ایسا کر رہا ہے دیکھو دو آپشن سے پھر آپ لڑکے لڑکیاں ہو آپ کے پاس مانتے ہیں کہ آپ اپنے پریزنٹ رشتے کے ساتھ ہو مان لیتے ہیں ایک بار کے لیے کہ آپ آپ منور کی situation پر ہو ادھر ادھر گھوماتے ہی نہیں آپ منور کی situation پر ہو آئیشہ اندر آجاتی ہے نازلہ کا آپ نے کہہ رکھا ہے منارہ کے پاس آپ بیٹھے ہو آپ بات چیت کر رہے ہو آپ اندر آجاتی ہے مدھر سوری آپ تو منور ہیں آئیشہ اندر آجاتی ہے واپس سے کرتے ہیں ایک بار اگر confusion ہو گیا تو آپ منور ہیں اندر آئیشہ آجاتی ہے اس سے پہلے وہ ایک پیار کر رہا ہے جو سارے گھر کو پتا ہے کہ نازلہ نام کی لڑکی سے پیار کرتا ہے منارہ آپ تھوڑا دور رہو مجھے نہیں ہے اس رشتے میں سمجھنا بٹ بگ بوس کے کہنے پر کیونکہ گھر اس کا مکان اس کا جگہ اس کی ٹروفی اس کی دے گا بھی وہی تو ٹھیک ہے چپ چپ سلائٹلی کھیلتے رہتے ہیں کھیلتے رہتے ہیں یہ اس کی گلتی تھی کہ وہ کھیل رہا تھا لیکن اگر وہ نہیں کھیلتا تو یہاں پر کیا بولا رہو چھٹی سر نے نو ویک تک تم اتھے بور پلیئر لگ رہا تھے کہ آج یہاں پر نال ڈیزرڈنگ پلیئر کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں عائشہ نے آگے تمہارے گھر کو پمپ کیا اب end میں آپ یہ کہہ دو عائشہ نے پمپ کیا جبکہ عائشہ نے پمپ نہیں کیا عائشہ نے بلاسٹ کیا عائشہ نے اس کی زندگی کی لے لی برے طریقے بگر آپ نے اس کو ایسے کہا دیکھو short and sweet آپ کو میں چیز بتانا چاہتا ہوں maker آج بھی interested نہیں ہے کہ منور فاروقی کو ٹروفی دی جائے وہ نہیں دینا چاہتے ان کو چاہیے نہیں کہ منور جیتے مانگر یہاں پر منور کو چاہنے والے یا پھر منور کو سمجھنے والے یا پھر منور کو پیار کرنے والے اگر منور کو ٹروفی دلا رہے ہیں تو that depends to you guys باقی big boss نہیں چاہتے still کیونکہ آج بھی انہوں نے جیسے episode کٹا ایک بار پھر اس کو رولایا کونے میں لے جا کر کے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے وہ رول چھٹی کو کیا بول سکتا تھا دھر میں کسی نے بھی رول چھٹی کے سامنے کیا بولا ہاں سر ایکسپٹ کرتے ہیں 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 اور جو رول چھٹی سر آپ نے یہ بولا نا مردوں کی طرح باہر جا کے کلیئر کرنا میں آپ سے اگری کرتا ہوں لیکن مردوں کی طرح کلیئر کرنا والی بات تھوڑی سی غلط ہے کیونکہ کئی مرد عدب حیاء تمیز کے دائرے کو پار کرنے سے پہلے ہزار بار سوچتے ہیں کیونکہ وہ ایک سیویلائز یونیفرمیٹک مرد ہوتے ہیں تو اگر یہ آدمی ایک منٹ میں آئیشہ کی دجیاں اڑا کر کے یہ بول دیتا ہاں رکھا تھا رکھا تھا رکھا تھا رشتہ اب نہیں ہے میرے تیرے ساتھ چل جو کرنا ہے کر لیں تو پھر وہ بھی انگلی منبر کے اوپر ہی اٹھتی کہ یہ لڑکی پریادی ہے پریاد لے کر کہہیے آپ لوگ ویکنڈ کا وار کنڈکٹ کرتے ہیں جس ویکنڈ کا وار میں کلیئر لی رکھتا کہ منبر فاروقی یہ چیٹس ہیں یہ پوٹوز ہیں یہ میٹنگ سے ہیں اس طرح سے ملے ہو اور اس کے بعد اس لڑکی کو ایسے بولتے ہو چل نکل تو پھسنا تو منبر دونوں طرف سے تھا کیونکہ اس کے بار کے کانڈ اندر آ گئے تھے ابھیشیک ابھیشیک کے بارے میں بات کی جائے تو ابھیشیک عیشہ کو جانتا تھا عیشہ سے پیار کرتا تھا عیشہ سے move on کر چکا تھا اچانک سے باپس دیکھا اور کوئی لڑکی آپشن میں تھی نہیں اس کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھی ابھیشیک کو اپنی ہنڈیٹ پرسنٹ ایک ہیرو والی جرنی کھیلنے تھی جس کے اندر دوست بھی ہوتے ہیں دشمن بھی ہوتے ہیں لڑائیاں بھی ہوتے ہیں جھگڑے بھی ہوتے ہیں لت پت بھی ہوتے ہیں اگنی پت بھی ہوتے ہیں تو اس پوری سچویشن کے بیچ میں عیشہ تھی اس کے پیشہ تھی اس کے پاس اس نے عیشہ کے ساتھ میں جو بھی اگر میں اندر آتا ہوں مجھے عیشہ سے فائدہ ہوگا تو میں اس سے رشتہ رکھوں گا اگر مجھے اس سے فائدہ نہیں ہوگا تو میں اس سے رشتہ نہیں رکھوں گا کہا تھا بلکل تو رشتہ رکھوں گا رشتہ اپنی کاؤسٹ پر رکھوں گا مجھے فائدہ ہوگا تو رکھوں گا مگر یہاں پر وہ ٹریک ہو گیا عیشہ کے ہاتھ میں اس کا ریموٹ چلا گیا میں رشتہ چھٹی کی بات یہ بھی مانتا ہوں تو پھر وہ جب جب اس کو چھڑتے وہ چھڑ جاتا وہ جب جب چھڑتے چھڑ جاتا لیکن عیشہ کو نہیں اس نے وقت آنے پر تھپڑ مار دی یہاں پر اس کو سمرت کو چونکہ سمرت کھانا شاید ڈیزرز بھی کرتا تھا کیونکہ آپ ہی ہندوستان واسی ہونے تعلیاں بھی بجائی مگر یہاں پر اس کا انکیتہ سے لڑنا ہاں موہ کے پاس آ کر کے جبردستی عورتوں کے مطلبو وہ غلط بات ہے پر اس کا لڑنا کہیں پر بھی غلط نہیں تھا اس کا عیشہ کو بھی کچھ بھی بولنا بار کی بات ہے اگر وہ لے کر کے آئے یہ بھی لے کر کے آئے گا اگر وہ اس کو لڑ رہی ہے اپنے پاگل باپ کا باپ کا مینٹل لونڈا اگر اس کو کہا جا رہا ہے باپ کا منور حد میں رہا یہ حد میں نہیں رہا تو یہ دکار دکھا کہ آپ نے لائن کروس کر دی تو پھر ایکزیک لائن ہے کیا ارون چپ رہا تو ارون وی کر رہے منور نہیں بولا سچویشن کے اوپر تو وہ بوریگ ہے ابھی شیخ بولا تو وہ اوور لوڈڈ ہے تو ایکسٹرا اور پرپیکٹ تو پھر کون ہوتا ہے بس مجھے نہیں بتا مجھے نہیں بتا کیونکہ لوگ تو یہاں پر بیگ بوس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ہی انٹرپیئر کر رہے ہیں زیادہ ہی دلچس بھی دکھا رہے ہیں زیادہ ہی کود رہے ہیں تو وہ چیز بھی مجھے سمجھ بھی تو آج مجھے صرف اور صرف ایک کلاس بہت زیادہ آثینٹک اور ریل لگی جو کہ منارہ کی تھی کہ منارہ کو ان سب چیزوں کے بارے میں پتا چلنا ضروری ہاں منارہ نے جان پوچھ کر وکی کو ساتھ میں بات وات بات کرتے ہوئے تنگ کرنے کی ٹرائے کی تھی اس میں تو پٹنا پٹانا دکھنی رہا تھا اور ساتھی ساتھ وہ پیچھے 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 منارہ کے گھوم رہی تھی منارہ کو یہ clarity ملنی ضروری تھی کہ اس نے منارہ کو بہت تنگ کیا تھا اس نے بہت ساری بچنس بھی کی تھی اس نے انکیتہ کی بھی کی تھی عبیشہ کی بھی کی تھی عرون کی بھی کی تھی اور انوداک کی بھی کی تھی اور سب کی مطبع منارہ کی تو بہت ساری کی تھی فضی تھی کی تھی سامنے بھی کی تھی پیچھے سے بھی کی تھی ہر طریقے سے کی تھی تو یہ چیز منارہ کے لیے یہ پورا اپیسوڈ کنڈکٹ ہوتا وہ بہت اچھا تھا ورنہ انہی باتوں پر تو دس بار پہلے بھی بات ہو چکی تھی منارہ کے اوپر اور عبیشہ کی اوپر ہاں عبیشہ کی گلتی ہے کہ وہ اگریشن میں آ کر کہ کچھ گلت بول جاتا ہے جس کا اس کو پی کرنا پڑتا ہے اس میں میں ایک پرتیشت بھی نہیں بولتا ہوں کہ رویت سار گلت مول رہے ہیں but the purpose of this episode was might be good or might be not for few people but according to me آپ نے ایک بار اور یہاں پر لا کر کے عبیشہ کو تھپڑ پڑے گی بار منور آپ مرد نہیں لگ رہے ہو یہ دونوں چیزیں مجھے بلکل بھی سمجھ گئے جو انکیتہ جی بار بار continuously اپنے پتی سے پیار کر رہی ہیں کہہ رہی ہیں انہوں نے کبھی اپنے گیم کو پریاریٹی نہیں دی ایک دو بار دی تو وہاں پر بھی رکھی کو برا لگا جسے اس پالتو والے کیس کے اندر ورنہ آپ یہاں پر یہ بھی چیز کہہ سکتے تھے کہ انکیتہ نے دوستیاں بھی نبائی دشمنیاں بھی نبائی ملکہ دشمنی بیچارے نے نہیں نبائی دوستی دوستی نبائی وہ تو کبھی لڑکے رہتی بھی نہیں دی منیارہ یہاں پر کھیلی دل کھول کر ایک دم ساپ دل سے کھیلی پاک دل سے کھیلی لیکن اس کے پاک اور ساپ دل کے اندر اس کا پروفٹ ہی تھا جو ورڈ انہوں نے بولا آج روید سر نے اندر گستہ ہی کہ تمہارے حساب سے چیزیں چلے تو ٹھیک ورنہ چیزیں بکا ورنہ گیا تیل لگانے کے لئے سامنے آل رشتہ یہ چیز میں آپ کو میرے ریویو پر ایک بار نہیں دس بار پہلے بھی بول چکا ہوں تو یہ سارے پٹینشل اور ارون کا رونا مجھے بہت زیادہ برا لگا تھا کہ ارون کو رونا آ گیا تھا بیکنس اس کو لگ رہا ہے بار بار وہ بھر رہا ہے پریشان ہو رہا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سروائیونگ ان دس ہاؤس ایک ایک کر کے لوگ کم ہوتے رہنا میرا پھر بھی کوئی دوست نہ ہونا یہ بہت زیادہ عجیب دکھتا ہے اور یہاں پر کنٹینیو انٹرفیئر کرنا کنٹینیو انٹرفیئر کرنا ارون نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا اور باقی کے لوگ ہر کسی کے بیچ میں کرتے ہیں تو وہ چیز بہت طریقے سے دیکھتی ہے آج بھی ٹیک آور کر لیتا ہے ابھیشیک ہر چگڑے کو بات منور فاروق کی اور ارون کے بیچ میں چل رہی تھی ابھیشیک نے ٹیک آور کر لی اب آپ پہ depend کرتا ہے کہ ٹیک آور کرنے کا آپ صحیح مانتے ہیں غلط مانتے ہیں تو وہ مدہ ابھیشیک کا تھا ہی نہیں ابھیشیک بیچ میں ہے ابھیشیک نے آ کے ٹیک آور کر لیا اور اس نے آنے کے بعد میں کنٹینیو اس لی یہاں پر غلط غلط بولنا بھی سٹارٹ کر دیا کس کو ارون جی کو ارون اور اس کے بیچ میں جھگڑا ہوا تھا بٹ یہ ٹاپک بیسیکلی بہت ہی سلائٹنگ اور طریقے سے منور کھہ رہا تھا کہ آپ off end ہوئیاتے ہیں آپ برا مانتے ہیں ایسا آپ کو نہیں کرنا کیونکہ اپنے سامنے ہی منور کو پچاس باتیں کی جاری ہے اور منور ان باتوں کو سن رہا ہے تو یہاں پر I feel back for انراک ٹڈے sorry ارون ٹڈے بڑا ارون انراک گیم میں ہوتا تو گیم غور ٹف ہوتا زبردست والا گیم ہوتا تو آپ بورنگ دیکھتے ہیں آپ کو باہر جا کر کہ اپنے رسطوں پر clarity دے دینی چاہیے clearly جس سے پیار کرتے ہو جس سے نہیں کرتے ہو اس کو کیا دینا چاہیے جس کے ساتھ رہنا ہے رہو جس کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے بلکل absolutely بلکل صحیح بات ہے کہ اب تو بھائی منور آپ کو موقع مل چکا ہے اب آپ ساری چیزیں clear کر سکتے ہو اور میں آپ کو بتا رہا ہوں guys نازلہ سے منور پارو کی پیار کرتا ہے باہر آ کر کے وہ نازلہ سے بات کرے گا اور کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے اگر نازلہ کرنا چاہتی ہوگی تو آپ کو دونوں کو یہ دونوں لوگ بہت جلدی ساتھ میں دکھیں گے because اس کی دل تو کہی نازلہ میں priority پہ ہے اور وہ چیز آج بھی مجھے بہت clearly دکھی کہ آپ سمجھو نا اگدم سے 90 degree پہ turn لے لینا عائشہ کے ساتھ تھا عائشہ سے بات کر رہا تھا دو ویک تک سلمان سر نے importance نہیں دی اس کو اور جیسے ہی سلمان سر نے clear کیا اس نے عائشہ سے move on کر دیا پر وہ نازل آکے تو ساتھ ابھی بھی جانا چاہ رہا ہے تھوڑا strong سب کا decision making نہیں ہوتی ہے یہاں پر میں بھی دیکھتا ہوں کہ کئی بار کئی lacking دکھتی ہیں یہاں پر منور کی کہ وہ اتنا strongly چیزوں کے اوپر react کر کے اور چیزوں کو نہیں کر پا رہا تو کئی نہ کئی وہ big boss کو اپنا guide اور mentor سمجھ کے اس نے کئی decisions لینے کی کوشش کی تو وہ چیز مجھے تھوڑی سی 19-20 یہاں پر دکھی کہ ہاں no doubt یہاں پر منور کے confidence میں تھوڑی کمی دکھی مگر جس طرح منور کو لگ رہا ہے اس کو clean chit ملے وہ صحیح دکھے وہ پیاری دکھے تو منور آپ نے ایسا کوئی کام کیا ہے rest یہ تینوں تو بہت deserve کرتے ہیں انکیتہ ابھیشیک اور منور یہ تینوں deserve کرتے ہیں یہاں پر winners کی طرف جانا کیونکہ اس نے بہت زیادہ یہاں پر face کیا ہے بہت زیادہ اس کے ساتھ ہوا ہے پر یہاں پر کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو voting دکھ رہی ہیں وہ vote ہے یہ ہے وہ ہے تو جیت تو ہنکیتا رہی ہے یہاں جیت تو ابھی شیک رہا ہے تو پھر ہو سکتا ہے اس کے organic votes میں اگر کوئی اور ریزرٹ نکل کے باہر آتا تو وہ دیکھنا اس کے point prove ہوں اور کی وہ بھی below the ballot جاتا ہے نہیں نہیں ارن گیا ہے کئی بار گیا ہے ارن ایسا بلکل بھی نہیں کہ ارن دودھ کا دولاو ارن پچاس بار بلو بیلٹ گیا میڈیا والوں سے ٹھیک سے کام نہیں ہوا تھا موفاسا گیمنگ ارے ہاں بلکل موفاسا گیمنگ بول چمکانڈی اب سمفیتی گین کر رہی ہے پورے سیزن بس سب کے مجھے لیتی رہی نہیں definitely سب کے مجھے لیتی رہی اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے not with you on چمکانڈی word but definitely میں مانتا ہوں پر پیانشا if someone can replace سلمان بھائی its رویت سر definitely اس کی رسپیکٹ بہت ہے گوگل مین منارہ کو سپورٹ کرنے بھی کون آیا ہے پوڑا بھٹ is there میں جانتا تھا دو دن پہلے سے ہی چاہتا تھا کہ سیگریٹ بنے رہے ہیں اپ لوگوں کے لئے پر آج آپ کو پتا چل گیا عمران علی کبوتر نے چگلی نہیں منہرہ نے اکیلے کھلا کبوتر نے چگلی نہیں کی منہرہ نے اکیلے کھلا منہر نے انٹرٹین نہیں کیا آج کا پورا کھل منہر ابھی کو گرانے کے لئے تھا واہ بگ باؤس definitely عمران علی سٹیٹیزی تو یہی تھی جو آپ لوگ سمجھ رہے سنیہ شریفاسطہ آپ بلکل بلکل ٹھیک بول رہے میں بلکل آپ کی بات سے connect کرتا ہوں کرن پال جی hi کرن پال سنگ جی کیسے ہیں بگ باؤس سیزن 17 کے سب ویکنڈ کے وار سے بیسٹ آج کا اپیسوڈ تھا جیسے اس بار سلمان سر نے ہوسٹ کیا ہے منارہ دیدی رو رہی ہے روحن بن سل یا ڈیفین یہ بی بی ہے یا سپریم کوٹ کے ٹرائل چل رہے ہیں سمران جیل سپر موسف بہت شدت سے کوشش ہو رہی ہے وائٹ واش کرنے کی مائن سینٹ بنانے کی میڈیا نئے ایجنڈ بنایا ہے کی چیٹر اور کے باہر اور وہی ہوا آج باہر اور وہی ہو رہا ہے موسف گیمنگ exactly exactly علی ازگر ہڈی کے ڈاکٹر بولتا ہے منو بھائی اپیسوڈ کے بات مجھے آپ کے ٹاپ 5 پانچ منٹ چاہیے ہیں بولیے نا علی ازگر صاحب کیا کہنا چاہے ہیں آج 400 پلس ووٹس جیت در جو چکی یہ تھوڑا پرشن بات سب سمجھ آیا لیکن only منارا دیدی کو سمجھانا مشکل ہے کہ makers ان کو اتنا فیور کیا پھر بھی منارا دیدی کو فیور مانگ رہی ہیں like trophy رون منصال دکھتے ہوتا ہے نا کہ جاتے جاتے اگر غلط کہتے تو on let's have a podcast together i have a podcast name تیری میری کہانی and candid talks کیا بات ہے سمجھان جیت سنگھ منو بھائی منارا کو میری بھی last میں پیمپر کیا ہے منارا کو ابھی بھی last میں پیمپر کیا سمجھان جیت کرنا پڑے گا ایس تو good boy good boy abhishek کو منو بھائی abhishek کے episode کے بعد record break trp 2.2 ہاں وہ مدر والی پرشان چودری ارون کو سب نے اپنی convenience کے حساب سے use کیا ہے پرشان نہیں پرشان ارون کو use تو کیا ہے بٹ ارون بھی اتنا بچھنگ اور چھوٹی چھوٹی چگلیاں کرتا بچے والی چگلیاں کرتے بھی یہ اور تھیل کا دونوں دیکھتے تھے منارہ جب منہ کے مزے لے رہی تھی اور abhishek نے غلط time میں سمرت عیشہ کا ساتھ ہس رہی تھی تب وہ اچھی لگی آج رو رہی ہے جنتہ پاگل ہے رون منزل ہاں definitely بھائی امن every ہندو سکھ جین should سپورٹ فاروق احمد پہلے روہد سر کو کار میں بیٹھا کے دس بار گھمانا چاہیے تھا جو بگ بوز بول کے بھیجا سب بھول کے اپنا اور جنتہ کا سوال رکھتے فاروق احمد روان منزل منور نے بولا آنے سے پہلے اس نے نازلہ سے بات کی تھی اور بول رہا ہے آنے سے پہلے بریک اپ ہو گیا تھا مطلب اس نے two ٹائمن کی ہے شور روان منزل روان منزل ایکچلی اس نے بات کی تھی بات کرنے تھی اس کو ملا تھا کہ تم باہر آوگے تو میں کسی اور کے ساتھ ہوں گی یہ والی چیز تھی عبن کمار کہہ ہپوکریسی میکرز کی ہے وہ keep bringing منور personal life on منور اور TRP مستان بلکل وہ کنٹینیوز لی اس کی ہر چیز کو لے کر آتے TRP کی اور لوگ ویکنڈ کا وار پر ویٹ پارٹی منانے کے لیے کرتے کی اور لوگ ویکنڈ کا وار کا ویٹ پارٹی منانے کے لیے کرتے میں سمجھا ہی نہیں سمرن جیت آپ کیا کہنا چاہرے تو تھوڑا بات کو clear کروگے تو اچھے سمجھ میں آئے گا آئے ایسے سمجھ میں نکو آیا نکو نکو کیا کہنا چاہرے تھے منور کے فینس نازلا کو گالی دے رہے ہیں اس کے انسٹا پہ وہ بچاری کی کیا گلتی ہے اس نے لائیو آکر بھی بولا مجھے ان فالو کر دو لیکن اتنا hate نہ دو بلکل صحیح بات ہے رون من صل کسی کو hate دینے کا right نہیں بنتا یہ منور اور اس کی کہان ہی ہے آجید کمار منہ always looking for feedback and change as per the feedback and my مرد means accept whatever you have done and don't try to please everyone yeah Ajit جی agree agree Ajit جی من را من را مستان نہیں مستان اس کو whitewash کہا کیا سمجھاؤ دوبارہ Ashish بجاج بھائی آپ کے لیے ایک song ہے song کی feeling سمجھانا ہے پیارا song ہے for you ایک بہت اچھا دوست مانتا ہوں تجھے تُو کل چلا جائے گا تو میں کیا کروں گا تُو یاد بہت آئے رون بانسل منو بھائی ابیشیق نے غلط کہاں بولا ارون کو اس کی پیپر میں تیری مارنے کی خبر آئے گی یہ بول لے گا تو آج ارون اس کو اتنا نیچے گرا رہا ہے نہیں رون غلط نہیں بولا پر یہ ہوتا ارون نے روحیت شیٹی کے ساتھ ابیشیق کو غلط بولا تھا ابیشیق ابیشیق بہت گر چکا ہے ابیشیق ارون کا ریل face audience کو دکھانا چاہتا تھا اکشت ایپسیلوٹی اکشت اگری عورت جو بھی کرے مرد بولیں گے اگر چپ رہوگے آسف عورت جو بھی کرے مرد بولیں گے اگر چپ رہوگے میں سمجھا نہیں اس بات کو کیسی ہے ایزل why don't you see manara in top 3 manara ہے shade اس کے اندر top 3 ہو سکتی اس میں کوئی دکھت نہیں بڑھ بچار اتنا جھو لگا رہے ہیں میکرز اپنا ہڈی کے ڈاکٹر علی اس گھر تک سے علاج لینے چلے گئے ہیں کہ ہم کس طرح انکیتہ کو لائے top 3 میں تو کیسے possible بڑھ فیڈ فیڈ پر اگر گیم چینج نہیں کرنا ہے تو فیڈ بیک دیتے ہی کیوں منور اس کے سامنے گڑ گڑ گڑاؤ جو تمہارے value نہیں کرتا big boss سامنے نہیں جتنا ملے گا منور کے بیزتی سے big boss لی ہے ٹی آر پی اس کا comparison اس کا compensation صرف trophy ہی ہے شاروک یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ویکنڈ کے feedback پر کیوں نہیں رہے جب feedback connect اسی چیز کے لیے ہوتا ہے بلکل ٹھیک بولا آپ نے دیپاکشی ہائے منو مجھے آپ کی پیسے والی بات بری نہیں لگی اوکے پر میں آپ کی فین بی بی تھرٹین سے thank you and sorry اگر آپ کو میری بری لگی ہو میں بھی comment کر کے بات کرنا چاہتی ہوں مزمل thank you for your super chat imaginary lines commitment and exclusivity ایسے words ہیں جو آج کہ dating scene میں common ہے 1.5 month میں non committed relation میں آپ اتنا expect ہی نہیں کر سکتے ہو young لوگوں کو یہ پتہ ہے اسی لیے وہ منہ کو سمجھے کیا بات ہے بھائی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں اتنے دھنڈورے پیٹ رہی ہے فاروق احمد عبادت میں کچھ لمحوں میں ایک کام کرنا دعا میں کچھ الفاظ منور نام کرنا لڑکا ہیرہ تو ہیرہ ہے فاروق یہ بول رہے دیپاکشی میں بس پیسوں کی وجہ سے آپ کو کومنٹ نہیں کر پاتی ارے ہا میڈم مجھ سے گلتی بانٹی اگر اگر آپ کے اور منویر کے time ایسے ہائے followers والے content contestant آتے جن کے اتنے famous celebrity support کرتے کیا equal ground پہ competition ہوتا بانٹی یہ تو جس situation کو جی نہیں پارے ہیں اس کے بارے میں بتائیں Big boss کیسی clip دکھاتے ہمیں کیسا دکھاتے آپ کو کیسا دکھاتے وں and alone Abhishek who made his fan base in the show is giving him a true competition and he is a deserving winner as for the game آپ بھی outsider تھے اگر but پھر بھی winner تھے ہمارے لیے same with Abhishek Thank you Akshat and Akshat وہ اپنے پیروں پر ہی آ کر کے اور یہاں تک پہنچا اور میں کافی اس کے شو ہے تو وڈ پہ ہی بیز ہوگا اور Junus Kitchen روہد سر پول کھول دی ریپورٹرز انکیتہ کی friendship تھی ہاں definitely محمد عزاز I can write story script if you want for your podcast definitely آپ مجھے contact کیجئے میں منو ہوں پہ منو بھائی ویکنڈ کا war ہوتا ہے contestant کو ٹھیک راستہ دکھانے کے لیے بعد میں اسی راستے پہ چلیں تو غلط کیسے ہو جاتے ہیں ناہیدہ ناہیدہ بلکل آپ کی ایک بول رہی ہے ارباز منو انڈ منہ بوت مائی فیوریٹ کانٹسٹن دونوں دماغ سے نمبر ون ہے جیتنا منو سے منو سے نے کہا سے اپنے سیزن میں ما اتنا کچھ نہیں جتنا منو سے نہیں کہا سے اپنے سیزن میں ما اتنا کچھ نہیں اس بار love you both ارباز ارباز بھائی تھوڑا سا پڑھنے میں مشکل ہے سوری but thank you for your love اور دماغ سے کھے لے اندھون لوگ یہ بات بلکل صحیح یہ منور کے تو میرے بھی آتے ویکنڈ کا وار پر منا فیڈبیک لیتا ہے اور چینج ہوتا ہے تو باقی ویکنڈ کا وار کو آستہ ٹی وی پہ سمجھ کر پر پر سننے ہی آتے ہیں سبھی اپنا پیو وی چینج کرتے ہیں سمران جی بلکل ٹھیک بولا سب اپنا پیو وی چینج کرتے ابھی نے کہا پولنگ سے پہلے اس ٹائپ کی کوشننگ کا کیا مطلب منور نے کہا اس لیے کیا گیا ہے اس لیے کہا اس لیے کیا گیا ہے رینا گاندی میں اس پوائنٹ پر شاید کچھ کر رہا ہوں گا مجھ سے غلطی ہوگئی کرن پال سہی جو content creator کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی جیتتا نہیں ہے like آسیم راہول ویدی پرتیق پریانک but genuine and real ہوتے ہیں وہی winner بنتے ہیں like سدارت روبنا تیجسوی یہ content creator نہیں content creator نہیں کرتے تھے تو یہ کرن پال جی نے کہا ہے اگر آپ کا جواب حاضر ہے تو دیجئے اور اس منبیر بھی جواب دینا چاہے گا تنبیر شیخ سپندان پرتیوش یہ کہتے ہیں نامرد والی بات تو ابیش کو بھی بولی روی چھٹی نے عورت پر ہاتھ اٹھانے کی بات پر لیکن highlight صرف منور پر ہی کر رہے overall feedback اچھا تھا منعرہ پہلی بار call out ہوئی سوری سپندان پرتیوش مجھ سے غلطی بھی میں اس کے لئے سوری چاہتا ہوں عورت پر ہاتھ اٹھانے والی جو بات انہوں نے کئی عشاء کے لیے مرد والی بات وہ مجھے غلط لگی بلکل ان کو ابیش کو بھی ایسے نہیں کہنا چیئے لیکن عورت پر ہاتھ اٹھانا تو غلط ہوتا بھی کرے چھپ رہو یہ بھی غلط ہے آسف فہمت ساپ کوئی کچھ بھی کہے وہ بھی غلط بھی ہوگی تب ہوں all seasons all tv والوں کا کر لیں بی بی والے all seasons all tv والوں کا کر لیں بی والے خود پاگل ہو جائیں گے کس کو جیتا ہے انکیتہ started wearing sari everyday nearly finale to become best and get sympathy votes یہ گریما جی نے جو پر ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں گریما جی بڑا دھیان سے شو کو دیکھ رہی ہے ابھی شیخ منور نے big boss کو decode کر دیا آج ابھی شیخ نے بولا اس voting پر اثر ہوگا منور بولنے لگا یہ سب اسی لیے ہو رہا ہے تو یہ لوگ چیڑ رہے ہیں makers کو گصہ بھی اسی لیے آرہا ہے آپ سمجھ رہے ہو منو یہ منو کیا reason ہے کہ current season میں کوئی جیادہ کوئی جیادہ منو کیا reason ہے کہ current season میں کوئی جیادہ کومنٹ بھاگ گیا کومنٹ بھاگ گیا پکڑ رہا مل گیا بڑی مشکل ہے کومنٹ تو بھاگ گیا اگڑم سے بھاگ کرنطال جی کا پڑھ لیا تھا تنویر جی کا پڑھ لیا تھا مرد والی بات پڑھ لی تھی اگر مرد تو چپ رہا ہاں کیا ریزن ہے کی current season میں کوئی جیادہ اور strong relations نہیں بنے می بھی اگر ہوتے تو بھی کچھ اچھے ٹاسک پلان کرتے ویجی کمار ویجی کمار definitely لیک تو رہا بہت لیک رہا زیلی 610 کھا گا ہے پہ تم اتنے دن سے اچانک سے آئے ہو منو all good prayers for you love you and will miss you with you from your first review just a wish you remember me and take my name without my super chat but hope munna will win abhi is also love i love ankita and but not in this game okay very good زیلی زیلی ہم تمہ یاد کسے نہیں کریں گا ہم آتے رہتے ہو پر گاہ پھو جاتے ہو بیج بیچ میں but yeah ankita is good like for tv maybe like for tv but in this show بی ایس جے منبیر کچھ بھی ہو ووٹنگ جی بیس پہ انکتہ نہیں جیت سکتی بی بی سیونٹین ووٹ پہ تو ابیشیق اور منہ کے نیچے نیچے ہی فائٹ ہے باقی تینوں کو ملا کے بھی ووٹ لیس دن ابھی ہے اوکے منبیر جی کتنے پرسنٹ ووٹ آ رہے ہیں کس کو ایک بار بتاؤ آپ کے حساب سے اور ڈیفرنٹ پولز میں کومنٹ کر کے ابیشیق منور نے کہا ہم دونوں نے پانچوں کو باہر کر دیا ہاں ہم دونوں نے پانچوں کو باہر کر دیا ہم جیت گئے ہم جیت گئے جیتے گا تو منور ہی باقی قسمت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا لیو بھائی ککنگ بھائی انہا ارے منو بھائی آپ کے لیے نہیں تھا سپندان پرتیوش میں بول رہا تھا کہ جس طریقے سے منور کی پول کھول دی بول رہے ہیں سب لوگ کی اس سے زیادہ برا تو ابیشیق کو بولا لیکن ہائی لائٹ تو صرف منور کو کر رہے تھے دیفنیٹلی ہائی لائٹ صرف منور کو کر رہے تھے میرے بھائی اور اس میں کوئی بات نہیں ہے اگر میں آپ کی بات سمجھا نہیں سمجھا سے کیا مشکل ہے ارباز منو بھائی میں بول رہا تھا کہ جو آپ کے آپ نے سیزن میں اپنے جھیلا اپنے بہت کچھ کھونے کے بعد بھی سٹرونگلی کھڑے رہے آپ نے سیزن میں بہت کچھ جھیلا بہت کچھ کھونے کے بعد بھی آپ سٹرونگلی کھڑے رہے بی بی میں انٹریسٹ آپ نے بڑا دیا تھا ہمارے پاس کوئی option بھی نہیں ہر باز سلمان سر کے فون آج چینل کے پھر بھی ہم نے ایک ڈھول کر دیئے تھے ٹوڈے میسیج واز پار ٹی وی آرڈینس ہو آر نوٹ یوزنگ شوشل میڈیا سوہانہ اپل بلکل سوہانہ اپل آپ بلکل بلکل ٹھیک بول رہے ہیں کہ آج والا جو یہ تھا پورا ناریٹیو یہ ٹی وی آرڈینس کے لئے تھا کہ ٹی وی آرڈینس کو پتا چل جائے کہ کون گندہ ہے کون اچھا ہے بہو ہماری بیوٹیفل باقی سائے ٹیل لگائے روان منسل منو بھائی ووٹنگ کے حساب سے ابھیشیک 42% ووٹ ہے اور منہ کے 45% ہے باقی ان تینوں کے ہیں سو گائس پھر تو 3% کی tough fight ہے آپ لوگوں کو بھی لگ جانا چاہیے ابھیشیک کو بھی ووٹ کرنے کے لئے اور منور والوں کو منور کا graph آپ تھوڑا سا بڑا دینا چاہیے کہ gap جو ہے بیچ والا ختم ہو جائے باٹ اگر دیکھو ابھیشیک کو اگر 42% ووٹ ہے اور 45% اگر منور کو ہے تو not bad not bad for ابھیشیک ابھیشیک کے لئے بھی آپ کو تعلیم بلانی پڑے گی کہ لڑکے کو growth بہت زبردست والی ملی اور پیار آپ لوگوں نے ایک دم دل کھول کے اندر چدر پھاڑ کے کپڑے پھاڑ کے کیا ہے یہ بات تو ماننی بڑی میں کیوں کپڑے کھولنے لگ گیا جب بگ بوس سیزن ختم ہو جائے گا سوچنا منارہ کے بارے میں کئی بار ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں بی بی ایک سے دیکھتی ہوں اور آپ میری پسند میں سیزن ٹین میں تھے تب بھی صحیح تھی اور آج بھی صحیح ہے منارہ ایڈوکیٹ پرتیبہ واللہ پرتیبہ جی کا یہ کہنا ہے کہ مانارہ بلکل ٹھیک ہے تم لوگ اپنے چشمیں بدلنے پڑیں گے تم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہو اتنی گہری باتیں جتنی منارہ گہری ہے انہوں نے اپنی بات میں جو ریسے ڈال دیا ہے میں خود کنونس ہو گیا ہوں کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ تیری سیزن میں تو مجھے پسند تھا اب تو آئیم گیٹنگ کنونسڈ مجھے تو خود کو وشواس ہونے لگا میڈم آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں شیئر اور آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں آپ کے آتوں میں تو کئیوں کی قسمتیں بھی ہیں پورا ایک بار مسئلے پیا کہ کئی لوگ کومنٹ میں لکھ کے چلے جاتے ہیں دھیرے دھیرے کر کے نیٹ مار دارو پی رہا ہے تو میں بتانا چاہتا تھا بھائی کوئی ووڑکا ووڑکا شورٹ نہیں ہے اب لوگ یہاں پر سمپل پانی پی رہے ہیں منور کے ووٹس سپورٹ کے باد آئے ہیں لیکن اب ابھیشیق نے کروس کر دیا ہوگا منو بھائی پکا یہ کہنا چاہ رہا ہے روان منسل کہ بھئی اس کے ووٹ تو پھر بھی سپورٹ سے آئے ہیں اس نے تو اورگینکلی اپنے فالوورز بنایا ہیں اور تک شاید کروس بھی کر دیا کروس تو نہیں کیا ہوگا منو بھائی بی بی سیونٹین کے اینڈ سے جیدہ آپ کا ریویو مس ہوگا انشو شرما thank you thank you for your compliment let's see the big boss والا یوھo Galaxy s24 خریدنا چاہیئے کیا بتاؤ تو آپ میں سے کتے لوگ بتانا چاہتے ہیں Galaxy s24 خریدنا چاہیئے یا آپ میں سے کوئی مجھے گفت کرنا چاہتا ہے میری سو دین کی لگاتار محنت کی ورے سے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کومنٹ کر بڑھا بٹ اور اور نہیں تو میں منو ہوں at the rate of gmail.com پہ بھی آکے آپ بول سکتے ہو phone دلا دو مجھے change کرنا ہے پوڑا بھٹ جی آیا آئیں اچھا منارا کے لئے لائے بھی پوڑا بھٹ کو ہے تم چڑھتے رہو اند تک اند تک ہی چڑھتے رہو میں نے آپ کے crown کو fix کیا ہے there was a lot of negativity that came your way you are the stronger girl جتنا ہی رو انکیتہ کیری جتنا ہی روئی ہے میں اور انکیتہ بیٹ میں اور میری ممی بیٹھ کے روئے کل والے اپیشوڈ تو بھئی بہت ہی خطرنا کانے والا ہے درد پار ہو جائیں گے کل منور کے لئے کرن کندرہ ہے اور کرن کو بھی رونا آگیا اس کو دیکھ کر کے گلتی ہو گئی معافی مانگ لی we all are humans سب سے گلتی ہوتی ہیں بڑے بڑوں سوئی ہیں great a fantastic journey چلو grand finale کا بھی پرمو دکھا دیا آپ کو کیا بات ہے کل کا اپیسوڈ مست ہوگا بھائیوں 75% ووٹس منہ ابھیشیق کو منہ ابھیشیق کو ووٹس ہیں باقی منہ ابھیشیق کو ووٹس ہیں باقی third position پر third position کے لئے لڑ رہے ہیں less than 10 ووٹس پر باقی کے سارے لوگ جیت جائے گا but voting ہو رہی ہے ابھی جیت جائے گا بہت voting ہو رہی ہے منبیر سنگھ کا یہ کہنا ہے کہ بھائیہ جیت سکتا ابھیشیق بہت voting ہو رہی ہے انکیتا جی کو big boss تو پھر بھی نہیں مان رہا لگا پڑا ہے social media والے جیو سنیما پر ہی دکھاتے ہیں and جس دن انکیتا وکی کی بھابی آئی تھی TRP 2.2 TRP تھی سب سے زیادہ انکیتا کو کام کم مت سمجھنا سب سے زیادہ انکیتا کی TRP اسے میں کرنپال سنگھ جی نے کہا ہے کرنپال سنگھ جی یہ اپنی محبت ہے کیا کرتے کیا کرنپال سنگھ جی ہم ہیلو منو بھائی فرسٹ ٹائن کومنٹ کر رہی کر رہی ہوں in years امن کر رہا ہوں in years امن غلط بات نا پہلے کر دینے چاہیے تھا میرے کتنی سوپر چیٹ کا نقصان چل رہا تمہار سے یہ پیسے چکاؤو مجھے ووٹنگ میں منہ اچھے مارجن سے آگے ہے ابھی شیخ second number پر ہے مننارہ and انکیتا third number پر ہے اور through battle میں ہاں بلکل ٹھیک کہہ رہے آپ ہیں welcome to the سوپر چیٹ family welcome آپ نے پہلا کیا نا پرجوت کور مننارہ کو trophy gift کرنا چاہا ہے بی ایف بنا ہے بی بی بنا بی 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 چاہتے ہیں منو بھائی پنجاب میں اتنا چاہو کا ماحول نہیں ہوتا جتنا ابیشک کا ہے اتنا چنہو کا ماحول نہیں ہوتا جتنا ابیشک کا ہے او مائی گاڈ کیا بات ہلکے میں نہ لو پنجاب کو love you ارے نہیں 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 ہلکا میں ہلکے میں گلاس کو نہیں لے رہا میں دوستوں کو نہیں لے رہا کیوں لوں گا پورے پورے اتنے بڑے اتنے شاندار والے لوگوں کو اور پورے پورے سٹیٹ کو سر آپ کے پول کے علاوہ یوٹیوب پہ جتنے بھی پول سہیں سارے ابیشیغ جیت رہا ہے ایون جس میں دو لاکھ سات لاکھ ووٹ ہے ان میں بھی اکشت کیا بات اکشت صاحب پھر تو بہت بڑی بات ہے منور کا کمپی پیشن بننا and stand up show والے week میں سب سے کم ٹی آر پی 0.8 and جب انکیتہ and وکی کی میڈیا وکی کی میڈیا پائٹ میڈیا والی بات کے لیے جب وکی نے بھابی آئی وکی کی بھابی آئی تھی 2.2 ٹی ارپی تھی کرنکال جی کیا بات ہے سپر سپر مان گئی 0.8 ٹی ارپ تھی منور کو جب کھلانے کی I have a friend same like her and I can understand her she give she have kid inside such people don't grow like adults they are like kids only صدرہ مختیار صدرہ مختیار ہم کو آپ سے کچھ سیکھنے کو ملا پر یہ کومنٹ آپ کو بہت دنو پہلے کرنے چیز آئی ٹھوڑی لیٹ ہوگئی ابھی تو ہم کر چکے اپنے اسی کا جو کر نا تھا بھٹک ہے I get a new thing from you کچھ نیا سیکھ نے کو ملا episode can't watch next day here but never miss you your live episode دیکھ نہیں پاتا پر آپ کی live کبھی miss نہیں کرتا ہوں and I always that's why ask the wish thing thank you thank you love you and your mom I subscribe you on insta dm کا جواب تو دے دیا کرو تو آپ کا نام کیا insta پر آپ مجھے بتائیں گے تو میں جا کر کیا especially اپنے team کو بولتا ہوں اور دیکھیں گے منو بھائی جیپور میں کدھر رہتے ہو آپ ملنا ہے I want to gift you Samson میں airport کے پاس رہتا I want to gift you Samson میں airport کے پاس رہتا ہوں I give win a store in I have a store win I have own store in Vashali ایسے لکھنا چاہتے تھی آپ M K K M K K آپ منو Punjabi M 3 پر میرا insta پر آ کر کے مجھے DM کی جی اور بھی بتا دیجئے تو میں آپ کو اپنے address دیتا ہوں اور دے دو مجھے phone میرا دے دو اور ساتھ ہی ساتھ اگر چاہیں تو ایک اور چیز کر سکتے ہیں کہ at the rate of gmail سدرا منو بھائی شوشل میڈیا پولز میں تو پریانکا جیت رہی تھی لیکن وہ ووٹنگ میں ٹاپ ٹو میں بھی نہیں آئی شوشل میڈیا بوٹس پر بوٹس کے تھوڑ بوٹس بناتے ہیں بوٹس نہیں لا سکتے ابیشیک کا صرف بوٹس ہے اس کا صرف بوٹس ہے برم پوٹم برم پوٹون کینیڈا میں ابیشیک کے سپورٹرز لگے ہوئے ہیں امن سنگھ جی کہہ رہے ہیں کہ ابیشیک کے سپورٹرز باہر گاؤں میں بھی دور دور تک لگے ہوئے ہیں لگا تار تو لوگوں کو لگا رہنا لوگوں کا دکھتے رہنا لوگوں کا ملنا بوجدہ جروری ہو جاتا ہے اور انہی سے ہی آدمی اپنے آپ کو جیت کر کے دکھا پاتا ہے تو that's good and abhishek did lot of things for this show no doubt abhishek نے کیا بھی بہت کچھ ہے kiran paal جی like our family also watch on geosinema but my parents don't know who has hype is much on social media so their narratives are wrong for abhi and manu kiran paal جی is like our family sohana sohana upal یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ kiran paal جی is like our family watch on geosinema but my parents don't know whose hype is much on social media so their narratives are wrong for abhi and manu okay 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 great him مسکان تھے کھنہ دی گریٹ مسکان دہ کھنہ دی گریٹ یہ بول دو جھوڑ سے مسکان دہ کھنہ دی گریٹ ہم سب تمہارا انتظار کرتے رہتے ہیں یہاں پر اکشت ابھی شیخ صدو موسے والے کا فین ہے سپورٹ تو بنتا ہے ہاں کیا بات ہے موسیٰ پتہ تھا مردہ دے پیندی رہ دی ہے جدو ہی وہ اتنا تینشن نہیں لے دا ہے چیز آنا I feel منارہ کو جتنا جیتانے کی کوشش ہے that's why اس کے بارے میں مومنٹس میں روی چیٹی نے جیادہ برا نہیں بولا گیا according to me she is ابھی is giving competition because of Elvish support سومیرا جی کہہ رہے ہیں کہ Elvish کا support ہے اس وجہ سے وہ competition میں بھی کافی strong اس لیے دکھ رہا ہے so I think that's all for the day thank you for joining this live thank you for our expensive precious quality time اور دوستوں اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں آپ اپنی ممی کو کیا بولنے مانے منو نے کیا بولا ہے ہاں بالکل اور آپ کہنے مانے مانے کہ منو نے کہا ہے کہ پلٹ کے جواب بھی چاہیے آشرواز چاہیے ٹھیک ہے تو آپ اپنی ممی کو یہ بول دیجے گا آپ سب لوگوں کو سلام آپ سب لوگ لگے رہیے اور دیتے رہیے اپنے فیوریٹ کو ووٹ چھوڑے گا نہ آئی جب تک ٹوٹیں گے نہ آئی جب تک چھوڑیں گے نہ آئی تو ویسی والی condition میں رہیے روہن منو بھائی ابھی کو silent ووٹ بہت ہے منو بھائی mark my words 28 کو کرن پال کو ملیں گے آپ کے ساتھ آئے کیا بات ہے روہن ہم 29 کو 9 بجے سے لے کر کے 12 بے تک live رہیں گے بات کرتے رہیں گے آپس میں کچھ بھی ادھر ادھر کی لیکن ہم رہیں گے ساتھ میں 10 بے سے رہ لیں کیا 9 جلدی ہو رہا ہے 10 سے رہ لیں گے پڑاپن ساتھ رہیں گے سب جلیں آہ پلیز سی آسیفہ تھانکس فور ووچنگ شی اس مائی سسٹر آسیفہ تھانکیو آپ اتہ دور دور سے آ کر کے پیٹا مجھے ٹائم نکال کے دیکھتے ہو اس کے لئے بہت بہت تینکیو آہ بول دیا بول دیا بول دیا صدرہ مختار ہائے منو بھائی منہ اور ابھی ڈی کوڈ میکرز پلاند یس کوششن اور آنسر ووٹنگ افیکٹ کرنے کے لیے ہی ہو رہا ہے تبریز بھائی تبریز بھائی ہم بھی سمجھ گئے تھے سندھی آدل سپر چیٹ ایم ایم کے وائن سٹور لیکر سر میں نے آپ کو انسٹا پہ ہنڈریڈ میسیجز کیے ہیں آپ نے ریپلائی نہیں کیا کبھی ایم ایم کے آئی ڈی بتا تیرا آئی ڈی بتا انسٹاگرام پر کیا ہے بتا آئی ڈی بتا ہم فون پہ یہاں بھی دیکھنے لیکر سٹور ہے تیرا تو کام آسکتا ہمارے مطلب سٹور آدمی کام آسکتا ہمارے بڑھ ہونے کو بھی سر بڑھ سکتی کبھی کبھی سر دی چھوکا کہ ٹائم پر منبیر تو سکھی کیا ڈی وائن مالا دی دوستیا موستیا ہونی چاہ دی یا نہیں چاہ دی منو بھائی honestly بتانا کہ ابیشک کی ابیشک کی حیل ہائپ تو انکیتہ کی زیادہ تھی صحیح کہہ رہا اچھا ایسا کچھ دیکھتے دیکھتے بیرہ آپ بھی نہیں ہو سر بھائی آپ کو miss کروں گا پرویز پرویز چیلز پرویز رو رہے گا کیا thank you بردر میں بھی آپ لوگ کو بہت miss کروں گا شاید اس نیچر کی ویسے آپ لوگ میرے ساتھ ہوتے دل جیلے آسک سے angry young man تک ابھی شیخ جلوا ہے کشمیر سے انڈبان تک اگر کوئی کر سکتا ہے منبیر کے برابر کومنٹ تو بتاؤ اور م کھا گیا وہ بھائی میرا m کی تُم مجھے ابھی کا بھی میسیج کرو اور تمہارا انسٹا گرام آئی ڈی بتاؤ میں تمہارے لئے رکھا ہوں ابھی مصیبت مرداد پہندی رہ دی ہے آپ کا جب تک پتا نہیں چلے گا تو ہمارے کو آئی ڈی نہیں مالم چلے گا آئی ڈی پتا چلنا ضروری ہے چلی دل جل آشک کے کمپیٹیشن میں کون اپنی سامنے والی میسیج کو کرنا چاہتا ہے بتائیے بتائیے آپ کے پاس دو منٹ آرہے دو منٹ بعد میں میں آپ مجھ کو ہم دونوں ایک دوسرے کو پھر لگاتا ملنے کی کوشش کریں گے کل تک کے لئے پھر کل مل پائیں گے ٹھیک ہے نا تو سی یو تم آرہ گائی ج ترائی تو کیچنا آپ سبی لوگوں کو بھلا لیا گیا ہے یہاں پر سو آس ٹو منٹ سی آر ابھی شیخ آبھی شیخ آبھی شیخ بنار پرو دیکھو پرو دیکھ لیا منور 300% 300% آگی آبھی مل گوگل پہ آوگا گوگل پہ بھی یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں آج سب سے سب لگے ہیں مہنت میں جوتش بھی بول رہی تھی کہ ابھی شیخ جیت رہا ہے برلو لگاؤ برنول لگاؤ اور سو جاؤ رون من سل بائک ڈراف ابھی شیخ کی جیت کے لئے کشمیر سے اینڈمان تک ویلن تھا پہلے اور ہیرو بن گئے دل ہے دعا تک سب کے دل تک آج آگے پڑھتا ہوں واپس ویلن تھا پہلے اور ہیرو بن گیا دل ہے دی دی ہے دس تک سب کے دل تک آج واپس پڑھتا اس کو بینا روکی ہوئے اینڈمان تک ویلن تھے پہلے ہیرو بن گئے دی ہے دس تک سک کے دل تک مز آگے بھائی اس کو سن کر دارو کی دکان مسی بت تا ہرانے کے لیے کرنی پڑے گی سب کو گھ چی ہرانے کلے کرنی پڑے گی سب کو گھوچی ورنہ مینر مینر منور پروم کشمی ٹو کوچی سپندان پرتیوش مارکیٹ پہ تو بھائی یہ تو یہ شاعری تو اور بھائی بھائی ہرانے کے لیے کرنی پڑے گی سب کو گھوچی ہرانے کے لیے سب کو کرنی پڑے گی گھوچی بھائی بھائی گھوچی بھائی اس کا جواب دینا چاہتے ہیں تو دیجئے دو منٹ اور ایم سر پلیز ارون کو بھی پول میں ڈالو بھائی 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 ٹھیک ہے تو مندارہ کو نکال دیتا ہوں میں نا ایلی جن سائٹ پر منور کو بھائی نکال دی اس کو اپنے منور کو نکال کے بنا دوں گے آپ بتاؤ دل میں بھی رہ جائے گی لوگوں بھی کئی ہوگی منو ابیشیق کی جیت پر ساتھ میں بیٹھیں گے تو صرف ہوں گا کہ مجھے بھلا ہوگا بتاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے گائز thank you for joining my live اپنی ممی کو کرتا ہے تو کر لیجئے آپ کی مرضی اور اگر آپ کوئی گیمز کھیلتے ہیں تو مہارانی online gaming platform پر جا سکتے ہیں جہاں پر آپ جا کے بہت سارے گیمز کھیل سکتے ہیں یہ لوگ 20 20 5 20 لوگوں کو 1000 1000 روپیز کے واؤچر اور 5 لوگوں کو iPhone lucky 5 لوگوں کو سب میں کو کیا کرنا ہے میری instagram story پہ آنا ہے آپ کو link ملے گا اس link پہ tap کرنا اور پہنچ جانا ہے مہارانی online gaming platform کے پاس اور safe ہے secure ہے بڑی